پردھان منتری نے بھرستہ چار کے خاتمے کے لیے جو قدم اٹھایا اس سے بہت ایماندار قدم باتایا اور دیش کے لوگوں کی سرانہ بھی جم کر کی ہے پردھان منتری نرید رمودی نے پردھان منتری کا صاحب طور پر یہی کہہ رہا ہے کہ آج سب سے زیادہ جو چھٹپٹاہٹ ہو رہی ہے وہ کالے دھن والوں کو ہو رہی ہے کیونکہ یہ قدم ان کی کمر کو توڑ کر رکھ دے گا ساتھی یہ بھروسہ دلانے کی کوشش کی ہے کہ یہ سرکار عام جرتہ کی سرکار ہے غریبوں کی سرکار ہے پردھان منتری نرید رمودی نے مراد آباد کے لوگوں کی جم کر سرانہ کرتے ہوئے کہا کہ مراد آباد کے پیتل کے بھرتنوں کی چمک ایسی ہے جو پورے دیش کے ہر گھر میں دیکھنے کو ملتے ہیں اس دوران کسانوں کی بھی جم کا سرانہ کرتے ہوئے پردھان منتری نے کہا کہ کسانوں کو بھی تکلیف ہوئی لیکن تکلیف کے باوجود اس فیصلے کا سمرتن جس طرح سے کسانوں نے کیا ہے انہوں نے سلام کیا ہے دیش کے کسانوں کو بڑے پردیش سے غریبی ختم ہونے پر دیش سے غریبی ہٹے گی پردھان منتری نرید مراد آباد میں یہ بات کہی ہے اتر پردیش کو غریبی سے مکت دلانی ہے اور اسی ایجنڈے کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں کہ اگر اتر پردیش غریبی سے مکت ہوگا تو دیش سے غریبی مٹے گی وکاس میری پرات مکتہ ہے پردھان منتری نریدر موڈی کا یہ کہنا اور دیش کے ہر گھر میں مراد آباد کے پیتل کے بھرتنوں کی چمک دیکھنے کو ملتی ہے بی جے پی کا مقصد صرف وکاس اور وکاس ہے ساتھی تمام بیبکشی پارٹیوں پر تنج کرستے ہوئے پردھان منتری نریدر موڈی نے کہا کہ میری جنتہ ہی میری ہائی کمان ہے میں نے نو سو پچاس گاؤں میں بجلی دینے کا کام بھی کیا ہے ساتھی پردھان منتری نریدر موڈی نے کہا کہ گھوشنا کے لیے نہیں یوجنا لاغو کرنے کے لیے یہ سرکار بنی ہے پردھان منتری نریدر موڈی مرادہ پہنچ ہے جہاں پر بی جے پی کی پریورتن ریلی کو انہوں نے سمبودت کیا ہے موڈی یہ ریلی کے منچ پر پہنچے ہیں جس کے بعد لوگوں میں بھی پردھان منتری کو سننے کو لے کر بے سبری کے ساتھ انتظار تھا اور جب پردھان منتری نریدر موڈی نے لوگوں کو سمبودت کرنا شروع کیا تو لوگ منتر بغد ہوتے بھی نظر آئیں